گلستان نیوز ابھی تک کا اردو خبرنامہ لے کر میں آپ کمیز وان گوہر کچھ ہے آپ کے خدمت میں حاضر اردو خبرنامے میں سب سے پہلے بڑی خبر سرحد زلہ پونچ سے آ رہے ہیں کہ سرحد زلہ پونچ میں پاکستان کے لڑا کا تیار دیکھے گئی ہے لائن اپ کنٹرول پر الوٹ جاری کیا گیا ہے کہ سرحد کے نزدیک پاکستان کے جنگی تیارہ دیکھے جانے کے بعد الوٹ جاری کیا گیا ہے پونچ میں آج صبح پاکستانی لڑا کا تیارے دیکھے جانے کی اطلاع کے بعد فلال یہ ذرا سے خبر مر رہی ہے کہ سرحد زلہ پونچ میں لائن اپ کنٹرول کے نزدیک جو ہے سرحد کے نزدیک پاکستان کے جنگی تیارے دیکھے گئے ہیں آج الہ صبح ہی پاکستان کے لڑا کا تیارے دیکھے گئے ہیں اس کے بعد ہی وہاں پر فوج کو بھی الوٹ جاری رہنے کے عقامات سادر کیے گئے ہیں اس سے قبل بھی سرحد زلہ پونچ میں ڈون دیکھے گئے ہیں جس کے بعد فوج نے گولی کا استعمال بھی کیا تاہم وہ واپس پاکستان کی طرف چلا گیا ہے پونچ کے ساتھ ساتھ جو ہے بین الاقوامی سرحد وہاں پر بھی کل جو ہے ارنیا سرکٹر میں بھی ایک ڈرون دیکھا گیا گولی کا استعمال بی ایس اپ نے اگر کیا ہے تو وہ پاکستان کی طرف واپس چلا گیا ہے اس کے بعد آج جو خبر آ رہی ہیں پونچ سرحد زرحد پونچ سے وہاں پر پاکستان کے جنگی تیارے دیکھے گئے ہیں پونچ کی طرف سے اسے خبر کی ابھی تصدیق ہونی باقی ہے ہم جو زرحد سے خبر آ رہی ہیں کہ سرحدی لائن اپ کنٹرول پر پونچ کے جو سرحد ہے وہاں پر نزدیکی علاقے میں پاکستان کے جنگی تیارے دیکھے گئے ہیں اس کے بعد ہی وہاں پر کنٹرول لائن پر الٹ جاری کیا گیا ہے سرحدی لائن اپ کنٹرول پر پونچ سے بڑی خبر اس وقت آ رہی ہیں لائن اپ کنٹرول پر جاری کیا گیا ہے نزدیک سرحد کے نزدیک پاکستان کے جنگی تیارے دیکھے گئے ہیں اور آج صبح یہ تیارے دیکھے گئے ہیں جس کے بعد یہ الٹ جاری کیا گیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ چند روز قبل بھی پونچ میں ڈرون دیکھا گیا ہے اس کے بعد فوج نے اگرچہ گولی کا استعمال کیا ہے اس کے بعد وہ واپس پاکستان کی طرف چلا گیا ہے یہ لائن اپ کنٹرول کی بات کریں لیکن بین الاقوامی سرحد پر بھی اسی طرح کی خبریں موصول ہوئی کل ہم نے بتایا آپ کو کہ ارنیا سیکٹر میں وہاں پر بھی ڈرون دیکھا گیا ہے اس کے بعد بی ایس ایپ نے اگرچہ گولی کا استعمال کیا تا وہ واپس پاکستان کی طرف چلا گیا اس کے بعد سانبھا علاقے میں بھی چند روز قبل ایک ڈرون دیکھا گیا ہے تا وہ وہاں پر بھی اگرچہ بی ایس ایپ نے گولی کا استعمال کیا ہے دا وہ واپس پاکستان کی طرف چلا گیا اور آج صبح پونچ میں بھی پاکستانی تیارے دیکھے گئے جس کے بعد پونچ کو الورٹ جاری کرنے کے حکامات جاری کیے گئے ہیں مزید تفصیلات کے لئے سیدھا چلتے ہیں اپنے نمائد پونچ جمشید ملک کے پاس جمشید کیا خوش تفصیلات ہیں ایک اور جو خبر مل پا رہے ہیں کہ وہاں پر جنگی تیارے پاکستان کے دیکھے گئے اسے قبل بات کریں گے تو ڈرون بھی دیکھے گئے ہیں بہت بلکل آج صبح کی خبر سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کے جنگی تیارے کوئی سپونچ کے دھگوار سیکٹر میں دیکھے گئے ہیں جس کے بعد کافی الچال دیکھنے کو ملی ہے حالانکہ یہ فوج کی طرف سے اس کی کوئی تصدیق نہیں کی گئی ہے مگر مقامی لوگوں کی طرف سے یہ ضرور کہا جا رہا کہ اس علاقے سے جنگی تیارہ کافی رفتار میں دیکھنے کو ملا ہے جس کا صرف دعا ناظر آ رہا تھا مگر فوج کی طرف سے ابھی اس کی کوئی تصدیق نہیں کی گئی حالانکہ یہ بات کریں کہ پچھلے کوئی دنوں سے لگا تھا لائن اپ کنٹرول پر اس طرح کے معاملے سامنے آ رہے ہیں جہاں چاند روز قبل ہی مینڈر علاقے میں پاکستانی ڈرون دیکھا گیا اور آج جنگی تیارہ پاکستان کے گولپور سیکٹر میں دیکھا گیا اور اس کے بعد کمی لوگوں کی طرف سے یہ بات ضرور کہی جاری ہے مگر ابھی تک فوج کی طرف سے اس کی تصدیق نہیں کی گئی ہے جی گوھر جمشیر ذرا یہ بت آئے گا جو پاکستانی تیارہ دیکھا گیا ہیں یہ کیا سرہد عبور کے جو مکشمیر کی جو خدود ہے سرہدی خدود اس میں داخل ہوا ہے یا کہ یہ اپنے خدود میں تھا پاکستانی خدود میں گوھر یہ کہا جا رہا ہے کہ دوار سیکٹر سے داخل ہوا اور سواجیہ سیکٹر سے باہر ہوا اس کا مطلب اس نے سرہد عبور کیا سرہد عبور کر کے دیکھا گیا ہے دوار سیکٹر کے بلکل نزدیک علاقے میں مگر جس میں پہلے بھی کہا کہ مقامی لوگوں کی طرف سے یہ بات ضرور کہی جاری ہے کہ اس نے لائن آف کنٹرول کراس کی ہے مگر فوج کی طرف سے ابھی تک اس کی کوئی تصدیق نہیں کی گئی ہے کہ کوئی پاکستانی تیارہ ہندوستانی سرہد کے اندر داخل ہوا مگر مقامی لوگوں کی طرف سے یہ بات ضرور کہی جاری ہے کہ جنگی تیارہ ضرور دیکھا گیا لائن آف کنٹرول کے نزدیک بلکل پونچ کے پاس دوار سیکٹر میں جو دوار سیکٹر سے سابجین سیکٹر سے باہر واپس انہوں نے لوٹ چکا ہے جی جمشید اسے قبل بھی چند روز قبل کی بات کریں گے تو ڈرون بھی دیکھا گیا جاپر فوج نے گولی کا بھی استعمال کیا ہے تاہم وہ واپس پاکستان کی طرف چڑھا گیا تھا دیکھو اور بالکل میں اس سے پہلے مینڈر علاقے میں پاکستانی ڈرون بھی دیکھا گیا تھا جس پر فائرنگ بھی کی گئی تھی مگر وہ واپس پاکستان کی طرف لوٹ گیا تھا پچھلے کچھ دنوں سے جس طرح لائن آف کنٹرول کے حالات بنے ہیں میں پہلے بھی کہا کے ڈرون بھی دیکھے گئے ہیں پاکستان کے اور آج پاکستانی جنگی تیارہ بھی دیکھا گیا اسے لائن آف کنٹرول کے حالات کافی کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں مگر آج کا جو ڈرون دیکھا گیا اس کی فوج کی طرف سے تصدیق ہے آج کا جو جنگی تیارہ دیکھا گیا اس کی فوج کی طرف سے تصدیق نہیں کی گیا مگر ڈرون کی فوج کی طرف سے ضرور تصدیق کی گئی تھی مگر تھوڑی دیر بعد فوج کی طرف سے بات صاف کر دی جائے گی کیونکہ حالانگہ ہم فوج کے راتے میں آئے ہیں چلیے بہت بہت شکریہ جمشید ملک آپ کا یہ تھے جمشید ملک تفصیلات فرام کر رہے تھے جہاں مقامی لوگوں نے جنگی تیارہ پاکستان کے جنگی تیارے دیگوار سیکٹر میں دیکھے جانے کے بعد ہی جو ہے اطلاع دیاں اس کے بعد ہی تام فوجی ذرا سے فوج کی طرف سے اس خبر کی ابھی تصدیق ہونی باقی ہے تام آپ کو بتاتے چلے کہ اسے قبل بھی مینڈر سیکٹر میں بھی ڈرون دیکھے جانے کے بعد اگرچہ فوج نے ماں پر گولی کا بھی استعمال کیا تام وہ واپس پاکستان کی طرف چلا گیا اور آج صبح جو خبر مل پا رہے ہیں کہ دیگوار سیکٹر میں پاکستان کے جنگی تیارے دیکھے گئے ہیں مقامی لوگوں کی جانب سے تام فوج کی طرف سے ابھی اس کی تصدیق ہونی باقی ہے بڑھتے ہیں آگے خبر سکھ مذہب کے بانی غرونانک دیو جی کا پانچ سو بابن با یوم پیداش غرپورہ و بڑے جوش و خروش و مذہبی عقیدت کے ساتھ منع جا رہا ہے اور اس سلسلے میں ملک بر کے ساتھ جمہ کشمیر میں زلہ گردوارہ پربند کمیٹیوں کی جانب سے سبھی گردواروں میں گروہ پروہ کے موقع پر تقریبات کا اتمام کیا گیا جس میں عقیدت مندو کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کر کے گردوارہ میں ماتھاٹے کا اور ملک میں امنامان اور خوشحالی کے لیے دعائیں کی اس موقع پر راگی جتھو نے بجن کی ارتن کر کے عقیدت مندو کو محضوظ کیا اس موقع پر مکرین نے گروہ نانک دیو کی زندگی اور تعلیمات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ گروہ نانک دیو جی ایک عظیم سانت تھے اور ان کی تعلیمات آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راست ثابت ہوگی انہوں نے ملک میں آپ سبائی چارے اور باہمی رواداری کے رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے گروہ نانک دیو جی کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کی ہے دیکھو جی داس مرتبہ لیے جو ہونے لوکی نزارہ سچ کنسیریر مندر صاحب دا بہت 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 بھی ہے لوکی لائٹس نام مطلبو ڈیکوریشن ہوئی ہے باہر تو تسی درشتی دیکھ رہے ہیں تانسیر گروہ نانک دیو صاحب جی دا ہے پرکاش گروہ پر بیا جو مارا ہے تین نمبر چودہ سو نتری سوی چو ہے نانک ننکانہ صاحب اتھے ہوئے گروہ نانک دیو صاحب جی دا گروہ نانک دیو صاحب جی دیو جی دے گروہ پروب دی بhee انتری تھے تو خاص کر بڑا بڑی پرمند کیتا ہے ہمیشہ دی طرح لنگردے بیچے بہت کوشش آئیتے ہیں نارے باہر بھی بہت کچھ خاند بینوں رکھا ہویا ہے جو کی ساری سنگتہ ہم بدیاں انجھوئے کار رہے ہیں لائٹننگ ہمیشہ دی طرح بہت بدیاں پر اس وار ہو اور بھی ملکی را گمراں کے لگی ہوئے سپیشل میں بارون دی لوگ کی آگ ملکی کار کی گیا ہے لائٹننگ اندرے بہت بدیاں تکینا کیتی گئی ہے مہبا مفتی کے کل دیئے گئے بیان کی نکتہ چینی کرتے ہوئے بارتی جنتہ پارٹی کے ترجمان ابھیجیت جسروٹیا نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ باتچیت کرنا ناممکن ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ باتچیت کی وقالت کرنے والے ملک دشمن ہے یاد رہے کہ مہبا مفتی نے کل ایک پریس کانفیڈنس مسئلے کشمیر کو حل کرنے کے لئے پاکستان اور جمع کشمیر کے سبی شراکتداروں کے ساتھ باتچیت کی بات کی تھی کتنا دربھاگے پوراں اور کتنا شرمناک ہے میڈم محبوبہ مفتی کا بیان کہ وہ چاہتی ہیں کہ ہندوستان پاکستان سے وارطالاب کرے مطلب ایک پاکستان جیسے دیش کے ساتھ جس کی ایکانومی جس کی جی ڈی پی اللیگل ڈرگز اللیگل اوپیم افغانستان سے جو آتا ہے اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے اور یہ سارے کا سارا پیسہ پاکستان ہندوستان کے اگینسٹ یہاں پر ٹیرسٹ بھیجنے میں یہاں پر اللیگل ایکٹیوٹیز کرانے میں زیادہ تر خرجتا ہے ایسے کنٹری کے ساتھ ہندوستان جیسا دیش بات کرے میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان جیسے دیش کے لیے ہمارے پاس سرجگل سٹرائک ضرور ہے ائر سٹرائک ضرور ہے ان کے لیے ہمارے پاس بارڈر پر مو توڑ جواب دینے کے لیے ضرور ہے اس کے علاوہ پاکستان جیسے دیش کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کیونکہ یہ لاتوں کے بوت ہے جو باتوں سے نہیں مانتے اور ایک بات نور بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے ڈھر کا قارن یا آپ کے ان بیانوں کا قارن ہم سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے آپ کا ایک بہت ہی بڑا سو کال نیتا اسے این آئی نے دھر لیا تھا کیونکہ اس کے لشکر کے ساتھ لنکس پائے گئے تھے اس کے پاکستان کے ساتھ لنکس پائے گئے تھے تو ہم بھلی بھانتی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ ایسے نابشنا بیان کیوں دیتی ہیں پر آپ کو یہ بات بتا دیتے ہیں کہ ہم نہ تو پاکستان کو چھوڑیں گے نہ ان کے یہاں پر جو بہروپیے بن کر پولیٹیشن بن کر یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں نہ ان کو چھوڑیں گے کیونکہ اب یہاں پر تین سو ستر جیسا پرافدان ختم ہو چکا ہے تو جو لوگ بھی پاکستان کے ساتھ ملی بھگت میں ہندوستان کے خلاف پروکسی وار چلاتے تھے ایسے ادھر محبوہ مفتی نے سماجی رابطہ سائی ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے موجودہ صورتحال کی بات کی ہے محبوہ مفتی نے شائع ہونے والی خبر کے بعد محبوہ مفتی نے ٹویٹ کیا انہوں نے کہا کہ فوج آدھیرات کو شہریوں پر ظلم کرتی ہیں یہ اپنے ٹویٹ میں محبوہ مفتی نے کہا کہ لوگوں کو لاشیوں سے پیٹا جاتا ہے محبوہ مفتی کا ٹویٹ پر انہوں نے شہریوں کو پیٹ کر جے شریرام کے نارے لگانے پر مجبور کیا جا رہا ہے پیڈی پی صدر محبوہ مفتی نے ایک خبر شائع ہونے کے بعد جو ہے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ فوج آدھیرات غروہ میں داخل اور کر شہریوں کو پیٹا جا رہا ہے اور لاٹکوں سے انہیں پیٹا جا رہا ہے اور شہریوں کو پیٹ کر جے شریرام نارے لگانے یا بولنے پر انہیں مجبور کیا جا رہا ہے محبوہ مفتی نے جو ابھی جو کچھ وقت قبل ہی ایک ٹویٹ کیا ہے ایک خبر شائع ہونے کے بعد محبوہ مفتی پیڈی پی صدر نے ٹویٹ کرتے ہوئے اس حوالے سے جو ہے یہ ٹویٹ کیا ہے انہوں نے کہا کہ فوج کی جارب سے انہیں لوگوں کو غروس سے بار ہو کر انہیں پیٹا جا رہا ہے اور جے شریرام نارے لگانے پر انہیں مجبور کیا جا رہا ہے موسیقی مرکزی حکومت کی جانب سے نئے ذریقوانین کے خلاف کسانوں کا احتجاج جاری ہیں اور کسان اپنے مطالبات پر اڑے ہوئے ہیں اب کسان رہنماؤں نے مرکزی حکومت کو انتباہ کیا کہ اگر ان کے تمام مطالبات نہیں مانے گئے تو دلی آنے والی تمام شعرائے جام کر دے جائے گی واضح رہے کہ گزشتہ چار روز سے کسان دلی کی سرحد پر ڈٹے ہوئے ہیں اور انہوں نے برادی میں مظاہرہ کرنے کی پیشکش کو تھکرا دیا وہ مظاہرہ کی جگہ نہیں ہے کسان رہنماؤں نے کہا کہ ان کے پاس چار مہینے کا راشنے وہ چار مہینے تک سڑک پر بیٹھ سکتے ہیں یاد رہے کہ گزشتہ شام بھی اس سلسلے میں ان کے مرکزی سرکار کے جانب سے کالا سکھی میٹنگ برائی جائے گی برائی گئی ہے اور مانا جاتا ہے کہ کسانوں کے ساتھ باتچیت کر کے احتجاج کو ختم کیا جا سکتا ہے اس کو باپس کر کے ہمیں باپس خسی خسی یہاں سے ہمیں باپس کیا جائے اگر نہیں چھے مہینے سال نہیں تو ہم لوگ بیٹھے ہیں اور بیٹھے جہاں پہ نہیں بیٹھیں گے ہم اس کا دلی کو چاروں طرف سے بند کریں گے سیل کریں گے اس کے بعد میں جو ہوگا بات بہیں ہوگی کوئی انڈر میٹنگ کیابنٹ ٹیبل کوئی ٹاک ٹیبل نہیں ہوگا جتنے بھی بات کرنے کھلے منچ پہ آ کے بات کریں دلی کے جتنے بارڈر ہیں سارے اس کو ساروں کو سیل کیا جائے گا سارے بارڈر بند کیا جائیں گے جو بھی باہر سے راسن پانی آرہ سارا بند کیا جائے گا اس کے بعد میں یہ لوگ سنیں گے ایسے کوئی نہیں سنے گا ایسے سوچ رہے ہیں یہاں پاگل ہیں کھا رہے ہیں پکا رہے ہیں کسی کو کوئی ٹینچن نہیں ہے یہاں سائیڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ کسی کو کوئی ٹینچن نہیں ہے گورنمنٹ بات نہیں کرنا چاہ رہی ہے وہ صرف لولی پوپ دینا چاہ رہی ہے جب کسان لولی پوپ لے کے نہیں جائے گا کسانوں نے کئی بار سانتی مہی طریقے سے جو دھرنے دیئے ہیں گیاپن سوپے ہیں سرکار کو سرکار اتنی گھنگی بہری ہو چکی کے اندر کی سرکار اتنی بہری ہو چکی یہ بہاں سے جو گیاپن سرکار یہ ہر پنجاب سے ہریانہ سے ہر جگہ جو کسان سنگڑ تھے انہوں نے اپنے الگ الگ گیاپن دیئے ہیں اس کے پردان منطری کے نام گیاپن دیئے ہیں پردان منطری کو بلکل پتہ نہیں اس نے جو گیاپن آئے وہ ردی کی ٹوکری میں بھیگ دیا کیا کیا ہے اتنا برا حال ہے وہ نہیں دیکھ رہا اس کو صرف جوارستی تھوپنے پر لگا ہوا کہ میں جوارستی یہ قانون تھوپوں گا پر جوارستی یہ قانون کسان اپنے اوپر کتے ہی نہیں لے گا ہم سب بند کریں گے جو ہمارے کسان نیتا کہیں گے جیسے ان کا دیش آئے گا ہم بند کریں گے بات چیز کرنے کے لئے سرکار تین تارک کہہ رہی ہے اگر انسان کو بھوک آج لگی ہے پانی کی پیاس آج ہے وہ کیا دو دن بعد پیے گا پانی کیوں نہیں سرکار ہم سے بات کر رہی ہے وہ ہم گولام ہیں سرکار کے کہ دلی ہماری نہیں ہیں کہ ہم ہندوستان کے رہنے والے نہیں ہیں بوٹ نے ہمارے گھر پہ آتے ہیں ہم نہیں جائیں گے وہاں پہ ہم یہیں پہ رہیں گے یہیں پہ درطا برچچن کریں گے نہیں تو ہم اوپر والا ہائیوے بھی جام کریں گے ہم نہیں جائیں گے ہم دلی پوری سٹیل کر دیں گے جتنی بھینس بکریاں ڈنگر ہیں سب لا گے ہم دلی میں چھوڑیں گے اور سنسر بھوک کے پاس میں چھوڑیں گے یہ کہتے ہیں بھی بل کسانوں کے ہت کے لئے ہیں تو ہمارا ماتہ پھرا ہے اگر جس کے لئے وہ چیز بنائی گئی ہے اسے ہی منجور نہیں ہے اس پر کچھ کمیاں ہیں اس پر سوچتے کیوں نہیں پیچھار کیوں نہیں کرتے سرکار سرکار تانہ شاہ کیوں بنی ہے ہماری مانگیں یہ ہے جو یہ تینوں قانون ہیں یہ تینوں رد ہوں یہ کسانوں کے حیتمے نہیں ہیں انہوں نے ام ایس پی ایم ایس پی پر بات نہیں کرتے ایم ایس پی بات کیوں نہیں کرتے اگر سرکار اپنا پیر پیچھے کھےچ لے گی تو کسان کہاں جائے گا ٹرائی لے کے کہاں پھیکیں گے ہم بچوں کی طرح فسلے پالتے ہیں اپنی چھے مینے فسل پالی کھاٹ ڈالی دوائی ڈالی بعد میں سڑکوں پھیکیوں نے کیا کریں اس سمیں اٹھارہ سو ٹھاسی کا دھان نو سو رپے میں کیا ہے گیرہ سو میں کیا ہے اس کا جمعہ دار کون ہے کسان کیوں مرے ہم فیصلوں میں پیسے لگائیں دوائی پر فیصل لگائیں ہم کیوں مرے ہم پہ ویسا اتنا کرج ہے سرکار کو سوچنا چاہیے یہ تینوں بل کالے قانون ہیں اور اس پر ان کو گوھر کرنا چاہیے بھی اگر آپ وہ بیٹھے ہیں تو ہماری سنو ایران سے ایک اور بڑی خبر آ رہے ہیں کہ ایران کی پارلیمنٹ نے ملک کے جوہری پروگرام کو مزید تیز کرنے کی بل کو منظوری دے دی ہیں جس میں ایران پر پابنیا ختم کرنے کی حکمت تملی کا بھی خاکہ پیش کیا گیا ہے ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹی نے گزشتہ روز اس بل پر تفصیلی تبادل خیال کیا اور اس کے تین دفعات کو منظوری دے دی ہیں اس بل کی پارلیمنٹ میں دو سو بتیس ممبران نے حمایت کی جبکہ صرف چودہ نے اس کی مخالفت کی ہے ایران کی آلہ اچمی سائنسدان موسن فخرزادہ کے قتل کے بعد اس بل کو ملک کی جوہری سرگرمیوں کو پروک دینے کیلئے بہت اہم سمجھا جا رہا یاد رہے کہ چند روز قبل ایران کے سینئر جوہری سائنسدان موسن فخرزادہ کو مصلح افراد نے گولی مار کر جام بھاگ کیا تھا اس کے بعد ہی ایران کی پارلیمنٹ میں آج اسے جوہری پروگرام کو مزید تیز اور مزید فعل بنانے کے حوالے سے ایک بل کو منظوری دے دی ہے جمہ کشمیر حکومت نے ایک ماہ قبل مطارف کرائے گئی نئے قانون کے تاتھ قبل از وقت ملازمین کو سبگدوش کرنے کا آگاز کر دیا اور اس سلسلے میں پہلا شکار جمہ کشمیر بورڈ کا ایک ملازم بن گیا ہے نئے قانون کے تاتھ جمہ کشمیر بورڈ آپ سکول ایڈوکیشن نے چودہ اکتوبر دوہزار بیس کو ستہ سال کے میاد ملازمت مکمل کرنے والے ملازم کو قبل از وقت ریٹائر کر دیا ہے چیئر پرسن جمہ کشمیر بورڈ آپ سکول ایڈوکیشن وینا پندہ کے جاری کردہ حکم نامے کے مطابق مذکورہ ملازم کو یکم دسمبر کو سبگدوش ہوں گے اس نئی ترمیم کے تاتھ لازمی طور پر تین ماہ قبل کے نوٹس کے بدلے تین ماہ کی تنخواہ کی منظوری کی گئی ہے عالمی وبا کورونا وائرس کا قیر دنیا بر میں جاری اور پسلے چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بر میں کورونا وائرس کے اٹیس ہزار سات سو بہتر نئے مذہبت معاملے سامنے آئے ہیں جبکہ وائرس سے مزید چار سو تنتالیس افراد کی موت واقع ہوئی ہے جس کے ساتھی ملک بر میں کورونا وائرس سے متاثرین کی تعداد چورانوے لاکھ اکتیس ہزار چھ سو بیانوے پہنچ گئی ہیں اور وائرس سے مرنے والوں کی تعداد ایک لاکھ سنتیس ہزار ایک سو انتالیس پہنچ گئی ہے جمع کشمیر میں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران پچیس ہزار نو سو چھانوے ٹیسٹ کے گئے ہیں جن میں چار سو اکتہ افراد کی ریپورٹ مذہبت آئی جن میں دو سو گیارہ وائرہ کشمیر سے جبکہ دو سو ساٹھ جمعو صوبے سے تعلق رکھتے ہیں اور اس طرح متاثرین کی مجموعی تعداد ایک لاکھ نو ہزار آٹھ سو چوان ہو گئی ہیں جن میں چوالیس ہزار دو سو آٹھ جمعو جبکہ کشمیر صوبے میں متاثرین کی مجموعی تعداد پینسٹھ ہزار چھ سو چھالیس پہنچ گئی ہے جبکہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں مزید پانچ افراد کی موت کے ساتھی محلقون کی مشموعی تعداد سولہ سو پچاسی پہنچ گئی ہے جمعو کشمیر حکومت نے کورونا کی موجودہ سورجحال کے پیش نظر خطہ کو دو زونز میں تقسیم کیا ہے جمعو اور کشمیر صوبوں کے سبی ازلاکو اورنج زون میں رکھا گیا ہے جبکہ لکھنپور کنٹینمنٹ زون کے پانچ سو میٹر کے دائرے اور جواہر ٹرنل کے دونوں طرف کے ملحقہ علاقوں کو ریڈ زون میں رکھا گیا ہے جمعو کشمیر حکومت ایک حکم نامہ جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ جمعو کشمیر میں کوویڈ کی مجموعی سورجحال کا جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا ہے اس کے علاوہ جمعو کشمیر کے تمام تعلیمی ادارے اکتیس دسمبر تک بند رہنے کے بھی احکامات جاری کیے گئے ہیں ڈیڈیس انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے مہم عروج پر رہے انتخابات سے قبل عوام نے بھی نمائندوں کا انتخابات کرنے کا عہد کیا جو عوامی مسائل کو ترجیح بنیادوں پر حل کرنے کے اہل ہو پوچھ میں جا کل دوسرے مرحلے کے تاتھ ووٹنگ ہونے جاری ہیں ووٹنگ سے قبل لوگوں کا کیا کچھ کہنا ہے دیکھتے ہیں اس پر جو ووٹ ہو رہا ہے جناب یہ اس میری کانسٹیونسی میں اپنی کانسٹیونسی کی جو ہمارا یہ ڈیڈی سی کا لیکشن اس کانسٹیونسی کا ہے اس کی مطلب کہوں گا کہ یہاں کا نوجوان جو ہے یہاں کی جو بزرگ ہیں یا پڑھا لکھا طبقہ ہے جو وہ اس بار پڑھے لکھے ہی آدمی کو ووٹ کرنا جا رہا ہے کیونکہ یہاں کی تحمیر ترقی کے نسبت سے جو ہے وہ میشہ ہمارا جو بلاک ہے وہ پیچھے رایا تو اس بار ہم بورٹ ہوگا ہمارا ووٹنگ کے نام سے ہوگا وہ آدمی اس آدمی کو ووٹ ڈالا جائے گا جو ہماری آواز کو حکومت تک بنچائے گا جو دہری تک بنچائے گا اس بار اس کو ہم بورٹ کرنے جا رہے ہیں یہاں کا جو ہے پڑھا لکھا طبقہ ہے نوجوان میں بالخصوص کہوں گا وہ کھنیتر سے سلوتی تک ہے کھڑی کر مارا یا کسلیاں تک ہے جو وہ اس بلاک کا ہے جو وہ اس بار بڑی اچھی طرح ووٹ ڈالے گا اور بڑا پڑھے لکھے آدمی کو ووٹ ڈالے گا میں محمد آزاد چوہن گاؤں کھنیتر سے ولان کرتا ہوں اور اس مرتبہ کا جو الیکشن ہے یہ ڈی ڈی سی الیکشن جو ہے پہلی مرتبہ ریسل جمعہ کشمیر میں ہونے جا رہا ہے اور عوام میں بڑا جوش و خروش ہے اور یہ ایک الیکشن نیا الیکشن ہے اس میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اپنے بلاکوں میں پڑھے لکھے اور ہونوار لوگ جو ہیں ان کا انتخاب کریں اور جو یہاں کی بے روزگاری پڑھے لکھے نوجوان تب کا چاہے وہ ہمارے بچے نوجوان لڑکے ہیں یا لڑکی ہیں وہ آج ڈگریاں لیے گھر میں بیٹھے ہیں کھنیتر سے لے کر سلوتری تک اور کھڑی کرمارہ تین پنچائتیں وہ یہاں پر لگا دی ہیں تو اس لحاظ سے سوچا جائے گا تو وہ ہر نوجوان کے دل میں ایک جذبہ ہے ووٹ کرنے کا جذبہ ہے کیونکہ یہ ہمارا حق بھی ہے تو اس لحاظ سے ہم پڑھے لکھے ایک نوجوان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کون ہے جو ہماری ترقی اور بیبودی کے لیے پور کام کر سکتے ہیں ہم اس بار اس الیکشن میں یہ چاہتے ہیں کہ ایک چھے پڑھے لکھے نوجوان کو آگے لائیں جو ہمارے لاکھے کی ڈیویلمنٹ میں کام کر سکے کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی کوئی ایمیلیو ہوا یا ایمیل سی ہوا انہوں نے ہمارے لاکھے کی طرف کوئی توجہ نہیں دی سلوتری سے لے کر لوگوں کی اس وقت تک کھنیتر تک کوئی ڈیویلمنٹ کا کام نہیں ہوا ہے ہم یہ چاہتے ہیں آپ نے لکھا ہم نے لوگوں سے بات کی تو ان کا بھی یہ تحصیل میں محکم پی ڈیویلی کی لاپروائے اس وقت تسامنے آئی جب یہاں موربن نامی غاؤں میں ایک عارضی ملازم کی جان چلی گئی ہے غاؤں بائلہ کا والا علاقہ جہاں ایک پی ڈیویلی کے ملازم کی اس وقت مات ہو گئی جب وہ بھیجلی کی ترسیلی لائنو ٹرانسپارمنٹ کی مرمت میں مسروب تھا موصلہ اطلاعات کے مطابق محلوق ملازم نے متعلقہ اسٹریشن پر ترسیلی لائنو ٹرانسپارمنٹ کی مرمت کی جانکاری پہلے ہی دی تھی تا مرمت کے دوران ملازم کی کھنٹ لگنے سے موت واقعہ ہوئی ہے گاؤں بائلہ کی عوام نے ظلطر کیا تھے کمیشنر پونچ اور محکمہ پی ڈیوی کے علا حکام سے اس معاملے میں چھوز کاروائے عمل میں لاکر ملوثین کے خلاف کانونی کاروائے عمل میں لانے کی اپیل کی ہیں وہی لوگوں نے لواقین کے مالی مدد کا بھی انتظامیت سے مطالبہ کیا ہے اسی کے ساتھ ابھی تک کا اردو خبرنامہ اختام فضل ہوا چاہتا ہے اپنے میں ازبان گاؤہر کچھ ایک کو اجازت دیجئے اللہ حافظ